بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی خوبصورتی گلند انہا لغاز کرنیا جی تنہا لہی بھی بتانے جاما کہ آج ایک بہت ہی سپیشل پرسنیلٹی ایک شخصیت ساری سٹوڈیوز موجود نے جنادہ تاروف ملک صاحب کرانے گے تو اوہر ٹویو ملک صاحب بہت شکی جی نا جی کیا لیتوارہ ٹھیک تھا ایوان جی فیٹ فار اللہ تعالیٰ تالو خوش شکے جی الحمدلہ ناظرین خوش شامدید جی پی ٹوی نیشنل دی لائیو نشات لے کے خدمت دکار حاضرہ جسنا تجھ جاندے جو کہ پشاور پھلان دا شہرے اسی طرح سے یہ اولیاء لدہ بھی شہرے اور اس دکار جڑتے پشاور دا جو دو تاروف ہوندے تو اس دی پچاند جڑی ہے تشاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ جڑی ہیں تا انہا دی ذات گرامی جڑی ہے اس دا بھی کھوالا آندہ ہے جس دی وجہ سی لوگ پچاند دین کہ انہا دی جڑی ذات مبارک اور انہا دا اج کل جشن ورود مسعود ہے انہا دینہ دیکار اور پشاور دیکار آئے اور انہا دا جتے ارس منایا جاندے ہیں انہا دا جشن منایا جاندے جس دنہ دے جنہا دی آمد دے تیارہ منایا جاندے ہیں انہا دینہ دیکار اتھے جڑیتے انہا دی جتے درگاوے شاہ قبول اولیاء کالونی دیکار ڈبگری دیکار تا اتھے ہی موج ملہ ہندے جی دنیا دے کونے کونے سی لوگ آن دیں جی اور اتھے آکے تے فیض حاصل کرد اج جڑے جنابی آلی انہا دا ذکر خاص کرنے دے وسطے انہا دے سجادہ نشین مجاہد بن سید گلانی جنہا دے ساڈینل موجود ہیں اور آپ اونا جنہا دے کسی طرف دے مہتاج دیں گے پاکستان ٹیلی ویجن دے جنرل مینجر رہ چکے ہیں اور اس دے علاوہ اور بڑیاں وڈیاں پوسٹن دے ہوتے ہیں انہا نے جڑا ہے تے خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ملک سی باہر بھی جا کے تے انہا نے پاکستان نو ریپریزنٹ کیتے ہیں اور اس دے علاوہ جڑا ہے تے روحانی فیض جڑا ہے تے عام پہ کر دیں اج ساڈی خوشکسمت یہ کہ ساڈینل موجود ہیں اسی سر نو سلام کرنے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بہت مہربانی منو بڑی خوشی ہوئی یہ تو انہا ملکہ بلکہ ساری پی ٹی وی دی ٹیم نو سٹوڈیو ٹیم نو ملکہ بہت خوشی ہوئی اور منو جی بڑی خوشی حصت سے پریدی ہے کہ جنہ دینہ دیکار تو اسی جنرل مینجر رہے ہو اسی انہا دینے جی کے پیشاوہ ٹیلیویجنل وابستہ ہوئے ہیں اور توڑی رہنمائی اور میٹنگز اور توڑی جس طرح توڑی رہنمائی کیتی ہے الحمدللہ اسی جڑے توڑی آدھے لگائے بھوٹے ہیں پھوٹے ہیں اور اج جی جڑے ملکے بڑی سعادت پر حاصل ہونی ہے توڑی زیادے دو حوالے ایک روحانی حوالہ اور ایک پاکستان ٹیلیویجن دا حوالہ اور خصوصی طور دوتی ہے اسی پوش یہ توڑی سی جی کے آلہ ح درستی او ولی اللہ جڑین جنہ دی توسی نسل دی کاروں انہا دے ذرا تعرف کرو ساڑے انہا ناظرین وستے جنہا نو پتہ نہیں گا کہ کڑل زمانے دی کاری تے تشریف لے کے آئے اور انہا دے فیض دے سلسلہ کیس طرح جاری ہوئے ارشد پہلے تھا میں کہا ہوں دوبارہ کیسا کہ میں نے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں توانوں کافی عرصہ پہلے ایتھے الحمدللہ جس طرح چھوڑایا اسی طرح پہ پانا اور ما شاء اللہ ترقی بھی بہت ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ترقی دے سفر جاری رہی ہے آؤ مضمون والچکل گانے آؤ مضمون والجانے آج دا موضوع حضرت سید شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ انہا دی سیرت تبلیغ دے حوالے دے نالے انہا دینی خدمات دے حوالے دے نالے اور میں خیال میں اس سے بھی زیادہ ضروری چیز جیدی ہے اے وے کے میں ذات روشنی پاواں انہا دا جس سلسلہ تعلق ہوندہ ہے وہ ایک تصوف دا سلسلہ ہوندہ ہے ان تصوف کے ہوندہ ہے آؤ ذرا اس نو سمجھ دیں پھر اسی انہا والجاسی واپس تصوف ارشد ایک لفظ عربی دا اوزہ نام سف بڑا مختصر لفظ سوا فے سف سف کہنے دیں عربی دے وچے سف اور اسی ٹرانسلیشن اردو دے وچے اون جسوں سے اون کہنے ہیں اون ایک سی لباس بڑھ دیں دیں اونی لباس اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفہ صحابہ تے بیٹھ کے درس دیں 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 آئے تے انہا دے سامنے جیڑے صحابہ کرام بیٹھ دیں 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 او اس زمانے دے وچے انہی لباس پہن دیں 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 لمبے لمبے چوگے لمبے لمبے کوٹ اے لباس انہا دا اکثر ہوندہ ہے جی بلکل تا اے لباس دے دوں انہا دیں 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 تا انہا لوگوں نے جیڑے لباس پہن دیں دیں انہا دنوں صوفی یا صوفیہ اعزام کہن دے آئے اور اے لیے لوگ جی انہے ماشاءاللہ صحابہ کرام بھی کہلان دے آئے تے صوف سی صوفی نکلے اور صوفیہ نکلے اور اسی ہی صوفیہ اعزام اور صوفیعزم نکلے اور انہا دے علم نوں تصوف کیا جانا دیں ان تصوف نوں اگر تصوف نوں دیکھو تو اسی کڑیان جا کے اوتے مل دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وجہو تک اور اتحسی تصوف دا منبع سٹارٹ ہوند ہے اور سلسلے ولایت بھی ملد ہے اور سلسلے ولایت جس وقت اتحسی چلد ہے جاری اور ساری ہے ساری دنیا دویج اسلامی دنیا دویج جاری اور ساری ہے شکر حمد اللہ حضرت سید شاقبو الولیاء رحمت اللہ علیہ دا تعلق بھی اسی سلسلے ولایت اور اسی سلسلے تصوف دینا لے اور آپ شاقبو الولیاء رحمت اللہ علیہ دے بارج اگر میں توانو توجہ دسا توانو شاید علم نہ ہو سی یا ممکنے ہوئے بھی کہ انہ دا تعلق مراکش دے نالایا اے پیدا ہوئے ان مراکش ملکچ اور شہر دا نام ہے تنجا تنجا ایک بڑی مشہور بندرگاہ ہوئے اس بندرگاہ دے وچہ انہ زمانے کشتیاں کھلوتی ہوں دیا جہاستہ نہیں ہوں دیے ساڑھے تین سو سال پہلی دے حالات ہیں جدو آپ پیدا ہوئے تنجا جدو پیدا ہوئے انتے انہ دے والد گرامی دا نام سید عبداللہ سی بچپن سی انہ دے دل دے وچہ کوئی علم حاصل کرنے دی شما روشن سی اور والد صاحب نو والدہ صاحب نو کہن دے کہ منو کوئی چھوڑ جا چھوڑو میں اتو سے نکرنا چاہنا اور ممکن ہے میں کچھ کرا کوئی خدمات دینی خدمات جرین اوہ میں کرنے دی کوشش کرا انہوں نے اجازت دیو اوہ اجازت نہیں دیو کیونکہ عمر بہت کارٹی مختصر ایک ایک جدو انہوں نے دیو عمر کوئی انیس سال بیس سال ہوئیے انہوں نے جدو سیریسلی اجازت منگیے پھر انہوں نے انکار نہیں کی تا اور آپ نے وہ اجازت مل گئی اے صدعہ بندرگاہ گئے بندرگاہ پہنچ گئے کیونکہ وہ شہری بندرگاہ دایا تے اوہ تے کشتیاں کھل ہوتی ہیاں ایک کشتی بیٹھ گئے اے انہوں نے نہیں پتا اے کشتی کتے جاسی بغیر بغیر صرف اللہ دے آسرے تے بیٹھ گئے انہوں نے روحانی سفر کس طرف پہ لے جاندہ ہے اے اگے ہوں میں تو انہوں بتانا اے تو سیج بیٹھ گئے اور چل دے چل دے انہوں نے سفر جنے دے مہینیاں دے انہوں نے ایک جگہ پہنچیں جزا نام شہر تھٹھا اس بڑے صغیر تھا بڑی اہم بندرگاہ آئی تھٹھا اتھے جا کے انہوں نے کشتی کھلو گئی جزا سفر لمبے ہوں دے تے مہینہ مہینہ پھر اگے بریک کر دنے تاکہ لوگ جنے اپنے کام کاج مقام ہوں تو مہینے بات بات انہوں نے کہاں دے کہ اسی اگے چل سی آپ ہی تھے اتھر گئے جزا دو اتھرین تے انہوں نے معلومات کیتی ہے کہ اس شہر دی خصوصیات کی انہوں نے کسی نے کیا کہ اس شہر دی خصوصیاتاں او ان کے تھے اولیاء کرام دا شہر ہے اے بزرگان دین دا شہر ہے اس شہر دے بچے تسی پھر سو تے توانو اولیاء کرام صوفیاء اعظام ملسن انہوں نے کیا ہے کوئی زندہ الہ دا ولی اگر ہوئے تا منہ دسو انہوں نے ہے لیکن تسی اگے جا سو ایک جگہ آنے یہ سجاول سن دا انٹیریئر ہے اس سی اگے جگہ آنے یہ اوزہ نام جھوک شریف اے اتھے پہنچ گئے اتھے حضرت شاہ انایت انہوں نے مطلع علیہ شہید انہوں نے ملاقات ہوئے اور او بھی اللہ دے ولی ہے انہوں نے ایک روحانی الہام ہو جند ہے آنے دی انہوں نے کیا کہ شاہ قبول پہنچ گئے ہیں اے سمجھیں کہ میں صحیح جگہ تے پہنچ گیا انہوں نے اسلام کی تا ہے انہوں نے کیا رات دا شام دا ٹائم ہے تو لنگر کر کھانا کھا جا کے فرائی جگہ تے سو جاؤ صبح تو نماز پڑھنے تے مونو ملی اسی طرح ہوا ہے صبح یا دا ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کیا پتہ تیری ڈوٹی کے وئے تو کس وقت نے آئے ہیں انہوں نے کیا تسی بتاؤ حکم کرو انہوں نے کیا جتنے میمان آن دن لنگر دے وقت تو کھلو سے اس طرح اٹنشن آتی تیرے جگ اسی دوئے آتی جگلاس اسی تنہیں انہوں پانی پلانے تیرا اور کوئی کام نہیں گا اور یہ بھی یاد رکھ کہ پانی جس کے تیرے سے کوئی منگے تو زبان نہیں لاوے تیرے والد تکے تو سمجھ جا کہ تیرے کو پانی ہے اسی خاطر پر تیر والد تنہیں ایک پیر قدم چکڑنے اتنا دور ہوئے تو ہر جگہ سی کہ اسے پہنچ جا اور پانی پلانے دے سو آپ نے اسی طرح کی تا یارہ سال پانی پلانے دے رہے ہیں پورے یارہ سال جدو پیر صاحب نے دیکھا کہ یارہ سال در سال بزرگی ہے اور اے نوجوان اون پختہ جوان ہو گیا ہے ازا زین بھی پختہ ہو گیا ہے اور اندر نوجوانی جڑی کا اکڑ ہون دی ہے نا ہر بچے ہر نوجوانی جوان دی ہے اون ختم ہوئی ہے کدھی کدھی اس طرح بھی کر دیں کہ اندر جڑے بندے آئیں اندر یہ جوتیاں سیدا کرو تاکہ اندر جڑا بندہ آئے اگر کچھ حاصل کرنا چند ہے پہلے آپ انہوں ختم کریں سارا مسئلہ میں اور تو کا ہے اور میں ختم کرنی ہے باقی سب اللہ ہو کا ہے اور میں ختم ہوسی تا اللہ ہو آسی سبحان اللہ میں جڑی یہ ختم تاہی ہوں دی ہے جس وقت بندے نے اسی قسم خدمت کیتی ہوئے سبحان اللہ انہوں نے بھی کیا ہوسی کہ انہوں جوان آئے اس نے اچھی طرح پہلے اس لیوٹے لیاو کہ اس دنے اندر اللہ دمادہ جنم لے لوئے اور ایک ختم آپنوں کرے کہ میں ہے چاہم ایسے ہی ہوئے کامیاب ہوگئے جدہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اندر کچھ آگیا ہے اور اس نے کچھ لے بھی لیتا ہے اس درگاہ میں چھو اس نقیہ نے انہوں نے کہا اسی ہوسی ہوں جا سک دیو اور ایک روٹ دیتا نہیں ملتان جا سو ٹھھر سو جو کچھ یہ کہیں سنیں تبلیغ کرسو اس دے بعد کشمیر جا سو ٹھہر سو جو کچھ سنیں تبلیغ کرسو اس دے بعد وہ اس پھر ہزارے جا سو اس دے ٹھھر سو اس دے تبلیغ سلسلات واردہ جاری رہا ہی پورا پلن انہوں نے ننو دیرتا ہے انہوں نے ایک لی آؤٹ دیتا ہے اس دے بعد وہ اسی اٹک جا سو اگر یہ ٹھہر سو، اٹھے تبلیغ کر سو اور ایک آسم مبارک دیتا ہے کہ اگر یہ ٹھہر گیا جس شہر دے بھی اچھا یہ سب جو کہ او توڑا ہوں مستقل ٹھکانا ہوسی اچھا یہ چلیں ملتان پہنچیں اٹھے سلسلہ تبلیغ دا کیتا نے اٹھے انہیں کوئی دو سال انہیں گزاریں اٹھے گزارنے دے بعد اٹھے پھر اگے چلیں کشمیر کشمیر دا بہت بڑا سلسلہ ہے لیکن انہیں نے چوز کیتا ہے مزدفر آباد مزدفر آباد انہوں نے جگہیں ہٹیاں اور انہوں نے جگہ ندول شریف اٹھے جا کے ٹھکانا بڑھایا اٹھے بھی دو تین سال گزاریں عبادت بھی کر دے رہیں اور تبلیغ بھی کر دے رہیں دینی خدمات انہوں نے پیتیاں زیادہ تر اٹھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہندو ہندو ہندے ہیں زیادہ تر ہندو ہندے اور مسلمان ہندے رہیں جوک در جوک اٹھے انہوں نے ہزارہ آگئے ہیں ہزارے دے بچہ ہریپور سے دیر قریب ایک جگہ ہے سرائے گدائی اٹھے مین نوڈ تے جیٹی روڈ تے لکھو اچھے اللہ خانہ حضرت سے اچھا خبول ہو دیا اٹھے آئین تے اٹھے جنگل آیا اور پانی بیندہ پیا آیا اچھا اے جڑے اہل تصوف ہندے ہیں اے فقیر فقرہ اور علیاء کرام جڑے ہندے ہیں انہوں نے دو چیزیں ضرورت ہندی ہیں طہارت و سے پانی ضرورت ہندی ہیں اور سایہ ضرورت ہندہ ہے بیٹھریں اٹھریں مستے ہیں انہوں نے ٹھکانہ آپ نے بڑھایا ہوتے لیکن نہ لی انہوں نے کہا بلکل جس نے کہا دینا کہ تیار غار مل گئی ہے جنہیں کچھی غار ہیں اچھا آج بھی غار تقریباً دو میٹر لمبی ہے تو ایک میٹر ڈائی میٹر ہے اسی طرح جس نے ساڑھے تین سو سال پہلے آئی اچھا آج بھی اسی طرح موجود ہیں اسی جنہیں بارہ سال گزارے ہیں ماشاءاللہ بارہ سال انہیں گزارے ہیں اچھا آج بھی اندر چلاکشی کی تھی پھر اتھے جدو چلاکشی کی تھی انہیں اس طرح کر دیا کہ دن نو عبادت اور رات نو مستے جا کے پانی پڑھ دیا صبح لوگ اٹھ دیا انہوں سے وضو سے پانی تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے خدمت کی تھی لیکن کچھ عرصے چپ کچھ لوگانوں پتہ لگیا تھے لوگ آنا شروع ہو گئے کچھ کرامات ظاہر ہو گئی ہیں کسی نو کیا نے ایک ہندو ہوتے آیا ہندو ساری ہندو ہے لیکن ایک آکے کھل ہو گیا انہوں نے دیکھو بارہ پندر سال ہو گئے شادی نو اولاد نہیں ہو گئی انہوں نے دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے انہوں نے دعا کی تھی انہوں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دیتی وہ واپس آیا جس وقت مسلمان ہو گئے اور نو رکم نال لے کے آئے وہ سارے مسلمان ہو گئے آج کل وہ سارا خاندان ہوں بھی ہوتی آباد بلکہ جدو انہوں سندے تھے انہوں نے اولاد آنڈی بھی سارے آنڈن بلکہ انہوں نے لے آئی ہیں برفیاں بھی سارے کھا دی آنڈا ایک عقیقت ہے اسی طرح ہی ہے انہوں بھی لوگ جانے دن انہوں سے دعا ہو ستے ہیں اسے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے جڑا میرا مقصد ہے انہوں پہ انٹرپٹ ہوندہ ہے انہوں نے چل پہنے آکے ہزارے سے آکے اٹک دے مقام تے ایک جگہ مان سر شریف اتھے ٹھکانہ لگا بیٹھے صحیح اتھے بہت زیادہ اندو آئے انہوں نے سوچا کہتے ہیں انہوں نے زیادہ بیٹھنا بیسی اتھے انہوں نے مقام منتخب کیتے ہیں اتھے وہ بیٹھ گئے اور اتھے انہوں نے سلسلہ عبادت دہ بھی شروع کیتے ہیں ریاضت دہ بھی کیتے ہیں نال تبلیغ اور دین دی اشارت شروع کر دیتی ہے اتھے دنیا تو بہت ایئی لیکن ایک اندو آیا جڑا بڑا امیر آیا اس چچ دے علاکہ جڑا چچ کے اندن چھاسی سے نکلے لفظ چھاسی اچھا 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 اے ای ٹی سکس یعنی چھاسی گاؤں ان اس علاکہ جایئے بڑا بڑا علاکہ ہے اٹکدہ موسیلنی انہوں نے سارے گناہ مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ داتا دیوان سپارک آ گیا ہے انہوں خلافت دیتی نے انہوں نے ڈوٹی لگائی نے تھی آ پھر آگے چل پائیں لیکن اوہ تھے انہوں نے کافی عرصہ اور اے اوہ جگہ ہے مانصر شریف جیتے ہون بھی اللہ تعالی فضل و کرم ہیں اوہ تھے خاصا بڑا بڑا آستانہ اوہ ساستانی دویچ مسجد بہترین مسجدیں اوہ تھے بچے آ کے سبق حاصل کر دینا ہے انگلائی صاحب اسی جگہ نو کنٹینیو کرنے ہیں کہ آپ انہوں نے جڑا سلسلہ جاری ہویا اور تشریف لے کے آئے اٹک مانصر شریف جیتے ہی پشاور کس طرح پہنچے اور اتو سی آ کے اے علاقہ جیتے کہ انہوں نے دا مزار مر جائے خلائے کے خاص آ میں اتے کس طرح سے پہنچے جس وقت کہ اٹک سی چلیں نا اٹک سی چلیں تے اسے دا آن دے رہن اچھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہر انہوں نے بائی پاس کی تے پشاور تو انہوں نے پتہ ہے یہ تین ہزار سال پرانا شہر ہے اور جس نے کہا کہ یہ پھول ندر شہر ہے یہ شہر انہوں نے پسند آیا ہے تو انہوں نے کہا چلو کچھ پڑاؤ ڈال لیاں یہ نہیں پتہ ہے کہ میں رہ ساں یہ تھے جس وقت کہ انہوں نے اپنی آسا مبارک جب پیسہ بھی دیتایا انہوں جس وقت کھلوایا ہے تو وہ رک گیا ہے انہوں نے کہا یہ میرا مقاہ میں ٹھہر دے دا quoted... ایتھے آکا انہوں نے آپری تبدیل شروع کر دیا ایتھے آکا انہوں نے آپرا صلح اللہ شروع کرتا ہے دین لدے اشارت شروع کر دیتی تھی آپی خدمات دین بارن sevDR دینا یہ جنشی جس طرح کے پیسہب نے کیایا ہے وہ شروع کر رتیا ہیں انہوں نے دور دے بےچہی بڑی کرامات سامنے آئی ہے کرامات دے ظاہور کو لیا جنشی کیونکہ وہ بندہ فنہ فلہ ہوئے اندھا ہے تو شاکبول اللہ علیہ وسلم ایک کرامت یہی کہ انہوں نے مٹی دنوں آت پائے ایک انہوں نے مرید ہے سنیاری حکیم بھی ہے سنیاری بھی ہے تو انہوں نے کہا جی اجازت دے ہوتا سی جیسا ہمیں لکڑی دی جالی ہے اس نے سونے دا پانی چڑھا دیں تو انہوں نے مٹی دنوں آت لگایا ہے اس طرح سٹائے تھے انہوں نے کہا کہ اکیوے سارا سونا آیا اس طرح بڑیا کرامتہ اور بھی آیاں ہیں ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ اس وقت انہوں نے آگ مانگوائی ہے کچھ ہندواندھا پروگرام ہے ہندواندھا پروگرام شادی ہے یہ شادی انکار کیتا ہے تو اس طرح ہے جس طرح توڑی کتاب ہاں پڑھا ہے پانے جنے کتاب ہاں لکھے نا جیسا ہی کار جڑھا تھے جس وقت انہوں نے کھولا انہوں نے انکار کیتا ہے نا دیتی آگ جیسا ہوں دیکھا دے ٹکنے آٹھا آئے نے تو چول جڑھنے دے کیڑے بنیں زندہ کیڑے جی زندہ کیڑے بنیں وقت انہوں نے سمجھدار کچھ لوگ بھی ہیں مافی منگینے گھوڑے پکڑے نے پیر پکڑے نے جیسی شادی ہے ہی جیسا والد خود وہ لوگ سارے گائن لیکن اے لوگ جو نہیں ہوندے نا اے کوئی سزا دینوں سے نہیں ہوندے اے صرف ریالائز کرانے سے سمجھ جاؤ بیل کردے اور اس وقت وہ سمجھ گئیں سمجھ گئیں انہیں کہ جاؤ سر کہندے دیں اُتھے مار دائے ٹھاٹھا خیالِ سائیاں جتھے پہنچنا بادِ سبا دی ہے تُس ہی بتاؤ ولی اللہ دی سوچ اُتھے پہنچ دی ہے اللہ دی طرف اُنہوں ایک کرامت ہے یا نعمت ہے وہ دیندہ ہے تُس ہی کی کہنا چاہوگی اللہ تعالی اپنے بندے دنال کتن محبت رکھا ہے دیکھو میں تو اُن ایک چیز دسا ہوں اللہ تعالیٰ دی محبت آپ دازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جَرَحَ مَرِ دوستان المحبت کردھا ہے اللہ تعالیٰ کی لہی ڈرینی ہی ولگ دس مطلب دوست مطلب اؤسد اللہ تعالیٰ دے یا ایک ولی بن فرج وهذا تعلیٰ کرم لوگو حچ احب بھی اللہ دے دوستا ہیں بیوہترین خیر ثبتہ خیر ہور چیز اور اللہ تعالیٰ فرماGod ہے جِرَحَ مَرِ ان دوستان المحبت کردھا ہے میں اُنہا نا المعبت کرنا ہوں بلکل ہم اسی خاطر اللہ جینا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم اسی تیرے دوستانا معبت کرنا وہ تیرا وعد ہے بلکل اللہ تعالیٰ دیکھئے محبتیں کہ تُسری دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کریں تُسری جو مانگ دیو اللہ تعالیٰ عطا فتح اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے ولی تُوہاں پہ نہیں دیندہ دیندہ کونے؟ اللہ دیندہ اور پھر ایک اور چیز دوستانا لوگ کہاں دیں کہ مزاراں تے تُسری جاندیو مزاراں تے کیے لاندیو مزار صحیح گا لیں اُتھے جا کے نا اولاد مل دی نا کوئی مراد مل دی لیکن تُسری دعا کرنے دی جاندیو بزرگان دیندہ احترام کرنے دی جاندیو تُسری دو چیز ہم اسے دیکھو جاندیو اسے بڑا سمجھنا چاہید ہے ایک یہ ہند ہے کہ اُتھے جا کے اللہ تعالی دے حضور تُسری دعا کر دیو اے لہے تیرے نیک بندن انہیں زندگی اپنی فناف اللہ کیتی ہے انہیں صدقہ ساڑی اے مشکلات ہیں اے لہے تُساڑی انہیں مشکلات ہیں ایک طریقہ بنا چاہید ہے ایک طریقہ اے گالی تُسری اس خطر جاندیو دوسرا کس پر سے جاندیو کہ ہر ولید دربارج اللہ تعالی دنور وست ہے اے یاد لکھو ہر ولید دربارج اللہ تعالی دنور وست ہے اس سٹوڑی چاگر بارش بھی ہوندی ہوئے ہیں تو کوئی جا بندہ ہوسی جڑا کہ گیلہ نہ ہوسی میں اتھے ایڈ کرنا چاہتا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے ولید دے نال محبت رکھتا ہے جد اسی روح تخلیق ہو رہی سی تو اللہ تعالی دے نور دے نال چھڑکاؤ ہے ایسی ہے تو جڑے لوگ نہیں محبت رکھ دے اوہ نور دے چھڑکاؤ تو رہ گئے ہیں تو رہ گئے ہیں اللہ تعالی دے چھڑکاؤ یہ بھی اللہ تعالی دی مہربانی ہے کہ وہ لوگ جنت اللہ تعالی دے کرم ہوندے ہیں اوہ جاندے ہیں اے نور حاصل کردے ہیں وہ جڑا بندہ جا کے کسی دربار تو اللہ تعالی دے نیک بندیان دے دربار ہیں تو نور لیندہ ہے تو اوہ نور اتھے چمکتا ہے اوہ بندہ پھر جتے بھی جاندے ہیں دنیا جس کو نتے بھی جاندے ہیں اوہ نور جڑا ہے اوہ اس نور رستہ دکھاندے ہیں اسی رہنمائی کردے ہیں بلکل رہنمائی کردے ہیں اوہ کامیابی آتا ہے واہ 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 اچھا دوسرے بھی کہ تو اسی دربار سکتے جاندے ہونا تیز دے علاوہ ایک اور چیز ہوندی ہے بائی برث تو ہنی غلطہ ساں ہر مسلمان بڑا سچا مسلمان ہودا ہے چاہے وہ بچہ ہوئے کچھ بھی ہوئے سچا سچا مسلمان ہودا ہے خالص مسلمان ہودا ہے پھر دنیا دے تھپیڑے ہیں دنیا دے مسروفیات ہیں دنیا دے حالات ہیں اوہ جا کے اوہ اندر جیڑے مسلمانی دے ڈیوہ جلد ہودا ہے وہ ایسا ایسا ٹمٹمانا شروع کردیں گے وہ بجڑنا شروع کردیں گے اتنا جلدی ہے فضل کرم نے بجڑا نہیں گا کیونکہ وہاں مسلمان ہیں وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھ دے دیکھ دے لیکن اس دا حالات اسی مسروفیات اس ڈیوے نو ایسا ایسا کمزور کردیں گے اسی تو آدمی نو اپنے ایج دوست نو منتخب کرنا چاہیدہ ہے کہ جڑا ایماندار دیندار ہوئے کیونکہ آدمی اپنے دوست دے ایمان ہوتے ہوندہ ہے ایسی گالے کیوں ہوندہ ہے کہ جاندین اللہ دے ولید دربار تھے اُتھے جڑا ڈیوہ ایمان دے جلد اپیا ہوندہ ہے اس ڈیوے نو اپنا ڈیوہ جڑا ہے روشن کردیں گے اسی تجدید ہو جاندی ہے ایمان دے یہ معمولی گالنگی اسی خاطر جاندی ہو کہ اپنے ایمان دے تجدید کردیں گے اور اسی اپنا ڈیوہ جڑا ہے اور بجنے دے قریب ہوندہ ہے تو اسی ایسی جگہتے جاندی ہو اور لیائے کرام دے کو لازری دیندی ہو اور صدق دل نلازری دیندی ہو تو ایسی ڈیوہ جڑا ہے روشن ہو جاندی ہے اچھا جنہیں سب میں ایک دو چیزیں جڑی ہیں اپنی اصلاح سے سب دی اصلاح سے پوچھنا چاہنا کہ ایک تا شاہ عناید صاحب جڑے جنہ دی انہ نے مریدی اختیار کی تھی اور شاہ گردی اختیار کی تھی او بابا بولے شاہ والی شاہ عناید صاحب ان یہ دوسرین دوسری گل اے وے کہ چونکہ شاہ قبول علیہ رحمت اللہ علیہ جڑے ہیں سیدن قادری گلانین بغداد دکار باتل میں کہ حضرت غوث العظم دستگیر احمد اللہ علیہ جڑے ہیں تنجہ سی آئین کنیکشن تھوڑا دیکھو دوسرا سوال ہے میں جواب دے دیا ہوا تنجہ شہر جڑے ہیں اس میں مجاریٹی حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلان دی اولاد دی اس شہر دی بچ تنجہ دی بچو پنجابی چی مراکش چی مراکش دی بندرگاہ دوسرا کراچی ساڑی بندرگاہ اس طرح وہ بندرگاہ تنجہ تنجہ جڑے ہیں آج بھی مجاریٹی ہے حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی انہ دی اولاد ہیں گلانی ہیں بہت زیادہ ہوتھے گلانی حالکہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی آپ گلان ہی پیدا ہوئیں اور ایران ہی پیدا ہوئیں ایران ہی چھو پھر انہوں نے اپنا سفر دین دا او لے کے عراق تے بغداد اسی طرح انہ دی بہت زیادہ اولاد جیلی ہے نا وہ جاکے تے آباد ہوئے تنجہ اوٹھے انہ دے والدین بھی آباد ہوئے اوٹھے انہ دے والدین بھی اوٹھے ہی ہے اوٹھے ہی پیدا بھی ہوئیں اوٹھے ہی ہوتے چلیں اور ایک چیز طور میں اور دستا کہ شاقبول علیہ رحمت اللہ علیہ نے جتنے سفر کیتے ہیں اور جس جس علاقے جو آئیں انہوں نے پھر اس مشہر نو اس طرح تکمیل نوزی دیتی ہے کہ ایتھے آکے ان علاقے جو واپس آپ کے خلفاء پیجے ہیں اوٹھے ہیں کامیل نوزی دیتی ہے انہوں نے اپنے پتر مجھے اوٹھے جتے کہ انہوں نے اچھے لگاویں اوٹھے بہت بڑا سلسلیں اوٹھے تین چار گاؤں ہوئے ہیں سر اس کو بات قطب تے غوص بھی ہندے ہیں خلیفہ گرد تینات ہندے ہیں اوٹھے انہوں نے ایک اور سیریز دے پھر اسی طرح انہوں نے کشمیر دے وچ اپنے چھوٹے بیٹے نو پیجائے ہیں کشمیر چونکہ بہت بڑا تھا ایک اینڈے ہوتے اپنے بیٹا پیجہ نے دوئی اینڈے ہوتے انہوں نے ایک پوترہ گیا ہے باغ اور ہی سائٹ تے کشمیر دونوں طرف تو شاکبال علی رحمت اللہ علیہ دی اولاد دینل پروہ ہے پھر اسی طرح اگے جائی جاؤ ملتان ملتان بھی اچھا خاصا سارا ایک سلسل ہے اسی طرح پھر ملتان سی کراچی بھی چل جاؤ اتھے بھی کاستان ہے پھر ساریاں جگہ چھو آپ نے خلافہ ایتھے کوستان دیویچ کوستان دیویچ ایک جگہ ہوئے وہاں نام شمشیرے تے ایک جگہ دے نام شملی ہے یہ بڑ گرام سی اگے ہوئے کافی اگے ہوئے تین کینٹ درستہ ہے او تے ایک خلیفہ اینہ دایا وہاں نام عبدالسلام شیخ عبدالسلام چونکہ پھر انہیں مسلمان کیتا ہے تو اے جنہیں دو مسلمان انہیں اللہ تعالی نے بڑے رتبے دیندہ ہیں وہ تے بیٹھا ہے جیتے کہ اج بھی اگر میں جانا ہونا ایک دن پورا لگتا ہے تے اے بیٹھوئن شاہ قبول ہو دیا ہے مطلعہ علیہ اپنے اتھے حجرج بیٹھوئن اور سخت بارش پہ ہوندی ہے کالی بدلن دروازے بندن تے دروازہ کھٹک دے اور اندر بیٹھوئن اور مریدن دے نال آپ تے دوازہ کھول دیا تے دیکھ دن کہ شیخ عبدالسلام آکے ہیں سرکار اے میری مجھ نے بچا دیتا ہے میں پہلے دو توڑے اسے سیرتے چکے تے ہوندھا ہوں اس طرح آئے ہیں حضور میں بدلن دے اتھوں آیا ہوں ماشاء اللہ انہوں نے دیکھا کہ اے فنا فی اللہ والا بندہ پہنے اگر بدلن دے اتھوں پہ آن دے اے پھر از درجہ بہت اچھا ہوئے تو واپس جا اور آئندہ تنے اس پاس نہیں آنا تیری اولاد نے بھی نہیں آنا میری اولاد اتھے آیا کارسی اسی لوگ جانے ہیں انہیں دی اولاد نہیں آن دی انہیں دے باقی لوائکین دوست اب آپ آج انہیں دی اولاد اسے قدی نہیں آجا سر اسی طرح پیر عبدالمنان قریشی صاحب مظفرہ باد اس بھی سلسلہ قادریہ دنال من سے لکھنے جوڑے میرے ریلیٹیوز بھی ہیں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ علیاء کرام انہیں اچھا گلانی صاحب تو ایڈی جوڑی تصنیفاتاً ماشاء اللہ توانے بہت کم کیتا ہے اور توانے بہت کم کیتا ہے اور توانے بہت کاری جاوید اقبال صاحب بھی بہت میند کر دے رہے ہیں جی دیکھو توانے یاد کیتا ہے کاری جاوید اقبال صاحب کاری جاوید اقبال صاحب اس پاکستان دا اور بالخصوص اس صوبے دا اور اس صوبے دے کلچر دا اور اسی تہذیب دا ایک اساس آیا او ایسا احساس آیا کہ اس نے اگر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے چاہو انہیں دے بڑیا کتاباں پڑی ہیں بہت زیادہ موقع ہے بہت بڑے موقع ہیں اور تحقیق کرنا صرف انہوں نے پیشہ نہیں آیا انہوں نے شوک آیا جان دیا ہے شاقبال علیہ نے انہوں نے بچپن سی تعلق آیا انہوں نے زندگی انہوں نے اس درباری گزریاں چیزیزی رکھنی ہے کہ کتاباں لکھنا ہونا ہیا میں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ڈھوٹی ہے میں چونکہ باہ نہیں جانسا میرے اتنا ٹائم نہیں جاتا اور باہر ہوں میں اوٹرہ جانساوں میں ہر ٹیلی فون کرسا تھا ٹھیک انتظامات کرسا وہ لوگ ریسیب کرسا ت rap دو دو مہنے گزار دیاں مہنہ مہنہ گزار دیا ہے یہ مانسر جو انہوں نے چار مینے گزار ہے انہوں نے ہزارے دے دو چار مینے گزار ہے اسی طرح یہ اٹک کشمیری زیادہ گئے کشمیر دے ہر انڈ تے مہنہ مہنہ رہے ہیں ملتان گئے ڈیسے طرح بڑا پھر ہیں انہوں نے پھر میرے سے تصاویر بھی آن دیا ہے اور میرے سے سارے کانٹنٹس جنرے کی تے اس سارے کلک کرنے لے آن دیا ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھ کے ترتیب کر کے انہوں سے میں لیلن ہے پھر میں اپنے کارج بیٹھ کے میں ترہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے سال پانچ میں سارج کی کتاب لکھی ہے بلکل منار تصوف والیوم ون جی او میں لکھی ہے ہی دوہزار دو بلکہ اسی رنوائی بھی میں شریک ہے ہاں اسی رنوائی بھی چوبیس فروری دوہزار دو پریس کلاب بھی جی 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 بہت بہت خدمات جی اور تشیز کرانے دینا تعلق رکھ دیو جڑے کے اللہ تعالیٰ دے بڑی نزدیک آخر دو تیجڑا جی تیسی چاہتی ہے جی کہ اس روحانی ماحول دکار سارو ایک تصوف دے حوالی سی کچھا جا میسیج دیو جی دیکھو میں تونوں میسیج کے دیسان لیکن ایک دو گلت والی نے ضرور شیئر کرسا تصوف اے اللہ تعالیٰ دا او فیلڈ جی اللہ تعالیٰ نے اطا فرمایا کہ ایک کسی وسی مکرر ننگا کہ اس دے بچ سید آسی اس دے بچ ملہ آسی یا اس دے بچ کوئی ہو اس دے بچ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے میرے نال رغبت رکھنی ہے جس نے میرے نال پیار کرنے وہ اس دے بچ آ سکتا ہے سبحان اللہ اچھا وہ اس لیول تے جا سکتا ہے ایک فقیر کیوں نہ ہوئے جس لیول دے ہوتے ایک مرشد پہنچتا ہے اور جس لیول تے آج ہوئے وہ پھر فنہ فللہ ہو جانے تو سوچو کہ وہ فنہ فللہ آدمی جگہ آسیف برخی بان سکتا ہے سبحان اللہ وہ سب کچھ لے سکتا ہے صرف مختصر میرے اے وے کہ اگر اسی آپری دنیاوی سلسلے انہوں نال رکھ دے ہوئے دیکھو ایک کدھی تصوف نہیں کہہ دا کہ تسی آپری دین اگر کرو تو دنیا انہوں چھوڑ دے ہوئے دنیا توڑی ایک لگے اور دین توڑی دوسری لگے لیکن پرائیورٹی جڑی ہے وہ دینیں اور جس نے دین اچھ کامیابی حاصل کی تھی اس نے یقیناً دنیا بھی کامیابی حاصل کی دین تے دنیا دو وڑی اچھ رہنا ہی اصل مسلمانی ہے اصل طریقت ہے اصل شریعت ہے اصل تصوف ہے جسے اللہ پاک سانو رکھنے دی توفیق دے ہوئے بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ محتبر محترم سید مجاہد علی گلانی صاحب بہت بہت شکریہ تسے تشریف لائے بہت بابرکت محفل تسا سجائی اسی فیضی آب ہوئے ہیں میرے ناظرین فیضی آب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ توڑی درجات ہور بلند کرے تو انہوں ہور عزت مرتبہ دے ہوئے اشاہ قبول علیہ دے فالوئر بڑھنے دی سانو بھی توفیق دے ہوئے ناظرین نیسی دینال منوت ملک صاحب نے دیو اجازت انشاءاللہ